موسیقی 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 شہزاد اکبر سے استعفاء لیا نہیں گیا خود اہلا چھوڑا نئے مشیر احتساب کے لیے ناموں پر غار کیا جا رہا ہے شہبا شریف کے کیس کی براہرات سمات ہونی چاہیے رانہ شمیم کے حلف نام پر نواز شریف کے دفتر میں دسخت کیے کیس میں سابق وزیراعظم کو بھی سساد دینی چاہیے خواد چود ہی کا متعلقہ مجرموں سے مفاعمت کا مطلب قوم سے غداری اپوزیشن جماعت ڈیل کی خبریں پھیلا کر اپنے لیے سیاسی ماحول بنا رہی ہیں نونی سیاسی جماعت نہیں ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے انہوں نے ہر شعبے میں رانہ شمیم جیسے لوگوں کو استعمال کیا وزیراعظم کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کے بیان کی سینٹ میں بھی گونج کیا ہو گیا اگر عمران خان نے باہر نکلنے پر خطرناک ہونے کا کہا اپوزیشن رہنما بھی تو یہی کہتے ہیں شیخ رشید دفاع میں آگئے وہ اگر نکلنے پر زیادہ خطرناک تو باہر بھیج دینا ہی بہتر حکومت ترہ کر سب نے دیکھ لیا کہ عمران خان کتنے خطرناک ہیں مولانا تاؤر رحمان کتنز دہشت گردی کا خطرہ پی جی ایم تائیس ماش کے بجائے ستائیس کو احتجاز کر لے ہر بڑی پارٹی کی اصل لیڈر نے اس ادارتی نظام میں کام کیا ہوا ہے کالادن ٹی ٹی پی سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے شیخ رشید کا سینک میں اظہار خیال نہ موجودہ حکومت کا کوئی فکر ہے نہ ماضی کا حکومت کا فکر تھا بس بہت ہو چکا ہے اب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی حال ہے اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو ہم نے عمران کو بگانا ہے عمران کو نکالنا ہے ستائیس فیبری کو ہم گراچی سے نکلیں گے ہم اسلامباد پہنچیں گے بس بہت ہو گیا اب وزیراعظم کو نکالنے کے لیے مارچ ہی باہت راستہ ستائیس فیبری کو کراچی سے اسلامباد پہنچ کر حکومت کا خاتمہ کریں گے نہ اہل حکمرانوں کی وجہ سے ایک کے بعد ایک پہران اپنے بانی سے وفا نہ کرنے والے آپ سے کیا وفا کریں گے بلدیاتی قانون کو کالا قانون کہنے والوں کے مو کالے ہوں گے بلاول خٹو کا حیدر آباد میں کسان مارچ سے خطاب خطرناف والا بیان عمران خان سے کسی دوست نمہ دشمن نے دلوایا ہوگا چودری شجات کا وزیراعظم کو مشیروں سے محتاط رہنے کا مشورہ کپتان چائزہ لیں کہ ان کے ترجمان کس کی گیم کھیل رہے ہیں سربراہ کافی امیلان خان کسی جن جانے کے خوف میں مبتلا ان کو پتا چل چکا ان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا یہ دھمکی دیتے ہیں چھوڑوں گا نہیں خطرناک ہو جاؤں گا آپ نے تو پہلے ہی عوام کو جینے کی قابل نہیں چھوڑا مریم اورنگزے ایک ہارے ہوئے شخص نے اپنی ناہری چھپانے کے لیے بھاشن دیئے شہباز شریف کو برطانی عدالت سے تین چھت ملی جھوٹے کیشز میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ان کا یوم حساب قریب آ گیا حمزہ شہباز کا رکھتے ہیں اٹری جنرل کا دواز شریف کی واپسی کے زامن شہباز شریف کو خط دس دن میں میڈیکل ریپورٹز پراہم کریں ورنہ آپ کے خلاف دہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا جتھی میں موقع ہے پاکستانی ٹرکیٹرز پر عالمی عزازات کی برسات بابر آزم ون ڈے کرکیٹر آف ڈیئر کرا گزشتہ سال چھے میچس میں سرسٹ آشاریا پانچ رفت کی اوسط سے چاہ سو پانچ رنز بنائے قومی کپتان سپورٹ کرنے پر مردہ ہوں کے شکر گزار آئی سی سی کی سرگیری سوبرز ٹوفی بھی پاکستان کے نام شاہین شاہ فریدی کرکیٹر آف ڈیئر کا ایر بارٹ لے اوڑے قومی فاس پالر نے گزشتہ سال چھتیس انٹرنیشنل میچس میں اٹھتر وقتیں حاصل شارع سوٹ نو آشاریا سات پانچ کیسر پر برقرار گوورنر سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ملکنی مہنگائی کم ہو رہی ہے جی ڈی پی پروٹ مستحقم رہے گی پارلیمنٹ سے مرکزی بین کا ایکس پاس ہونے سے بھجٹ خسارہ مزید کم ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے مراکش کے سفیر کے ملکات افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کی قیتار کی تاریخ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید پڑھانے کے خواہش بند ہیں سپا سالہ جسٹیس آئیشہ ملک نے سپرین کوچ کی پہلے خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا پروغار تقریب میں اہم شخصیات کی شرکت جسٹیس آئیشہ ملک اپنی قابلیت کے بنیاد پر جج بنی ہم کسی چیز کا قرارت نہیں رہیں گے چیز جسٹیس گلزار احمد وزیر آزم کا نیک کمننا کا اصحار پنجاب ایڈیورسٹی لاہور میں طلبہ تنظیم کا سپورٹ سائنسس ڈپارٹمنٹ پر دھاوا ساتھ ازا کو حراسہ کیا گیا پولیس کے ایکشن پچاس کے قریب تالب علم زیرے ہدا سے کرونا کے بڑھتے وال جانگی ترین اور اہیابی وائرس کا شکار ٹیسٹ مصبت آنے پر گھر میں کرنٹینہ کر لیا سابق وفاقی وزیر کی دوست احباب سے دیان کی درخواست کرونا کی پانچ پی لہر کا زور برکرات کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ 37.32 فیصد سنوے چاویس کھنٹے کے دوران 318 کیسز ریپورٹ راول پنڈی 17.4 لاہور میں 15 فیصد ریکار افغان طالبان اور مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے درمیان آسلوں میں مذاکرات کا آغاز انسانی بہران گھوکو اپلا زیر بہر وزیر خارجہ کی امڈیتا فرانس برطانیہ جرمنی اور اٹلی کے نمائنگوں سے ملاقات یورپ پر جنگ کے سائے نیٹو ممالک نے جنگی جہاز یوکرین کے قریب بھائرہ بالٹک میں بھشوا تھیے یورپی یونین کی ایک آشاریہ دو ارب ڈالر کی امرجنسی پیکچ کی تیاری برطانیہ نے کئی سفارتکاروں کو کیف سے نکال بھارتیوں کا جنٹلمن گیم سے بھی کھلوار انجین بکیوں نے نشاور چیز کھلا کر بیکنٹ کیا پندرہ ہزار ڈالر کے وز ماچ پکس کرنے کو کہا گیا زمبابیون وکیٹ کیپر اور بلے باز جنڈن ڈیلر پین کشا آگے دیکھ پی ایس ایل سیون کا آفیشل سانگ جاری آتیف اسطم اور آئیمہ بیک نے آواز کا جادو جگایا ایونٹ ستائیس دنوری سے کراچے میں شہدی